یہ دو کتابیں آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ایک ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ تین جو علماء کرام سے چک کر کے عوام میں بیجی گئی ہے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور دوسری یہ کتاب ہے جو شاید آپ نے دیکھی ہوگی گلدستہ اسلام اس کا نام رکھا گیا ہے جو بغیر علماء کرام کے چک کیے عوام میں بیجی گئی ہے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور نہ جانے کس انپڑ شخص نے اس کو لکھا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کتاب کے اندر پڑھاتے ہیں کم از کم آپ کو دیکھنا چاہیے اس کتاب کے پڑھنے کا کم از کم نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ کل آپ کے مرنے کے بعد نہ آپ کے لئے فاتحہ خانی کرے گا نہ قرآن خانی کرے گا نہ ہی عیسیٰ لی ثواب کرے گا کیونکہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرنے والے کے لئے عیسیٰ لی ثواب نہیں کر سکتے ان کے لئے قرآن خانی نہیں کر سکتے یہ ناجائز ہے جب آپ کے بچے کا ہی ذہن بنے گا وہ کل آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آئے گا لہٰذا ہوش کے نہ کھن لیجئے یہ کتاب دوری باتوں پر مشتمل ہے جن باتوں کی وضاحت کرنی ہوتی ہے ان کی وضاحت نہیں کی گئی ہے ایسے ہی عوام کے اندر بغیر علماء اکرام کے چگ کی اس کتاب کو بھیجا گیا ہے فقر ہے الحمدللہ دعوت اسلامی پر جنہوں نے بچوں کے لئے بہترین کتاب دی جس میں وضاحت کے ساتھ باتیں بیان کی گئی ہیں قرآنی دلائل دیا گئے ہیں عقائط پر حدیث کریمہ کے ساتھ دلائل بیان کیے گئے ہیں اور بہترین انداز میں سوال و جواب کے انداز میں یہ کتاب پیش کی گئی ہے جب آپ کو عقائط کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی فق کے بارے میں نماز کے بارے میں وضو غسل جنازہ میت کے غسل کے بارے میں آپ جان سکیں گے آپ کے بچے سنتیں سیکھیں گے آداب سیکھیں گے دعائیں سیکھیں گے اس کتاب کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بہترین علم والا بہترین تربیہ اتیافتہ آپ کا بچہ اس کتاب کی برکت سے ہو سکے گا لیکن اگر یہ کتاب آپ نے انہوں پڑھائی تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں تفصیلی علمی جواب علمی ویڈیو انکری میری آنے والی ہے اس سے آپ لازمی دیکھے گا جس میں علمی دلائل کے ساتھ میں دکھاؤں گا کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا لکھا ہوا ہے مختصرا آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے معاذ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے آپ اندازہ لگا لیں کسی عام بندے کو بھی اگر کہا جائے کہ تیرے باپ کو لکھنا پڑنا نہیں آتا اس سے بھی برا لگتا ہے لیکن حضور علیہ وسلم جو کہ معلم کائنات بنا کر بیجے گئے جنہیں پڑھانے سکھانے والا خود اللہ تعالی ہے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا حالانکہ یہ بات بالکل باطل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے پڑنا بھی جانتے تھے وہ الگ بات ہے کہ لکھانے ہی پڑھانے یعنی دنیا میں کسی کے سامنے نہیں پڑھا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کوئی نہیں ہوا کیونکہ حضور علیہ وسلم تو معلم کائنات ہیں ان کا استاد کوئی نہیں ہو سکتا تھا انہیں سکھانے والا اللہ تعالی ہے لہٰذا ایسی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح اللہ تعالی کے بارے میں اس میں باطل عقیدہ لکھا ہوا اللہ تعالی کو جگہ اور مکان کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ بنیاد عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جگہ مکان سے پاک ہے اسے مکان کی حاجت ہی نہیں ہے جگہ کی حاجت ہی نہیں ہے لا علووین ولا صفلن ولا فی جہتن ولا فی مکان ہم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اوپر نیچے نہیں ہے کسی مکان کے اندر نہیں ہے کسی جہت کے اندر نہیں ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے ان تمام چیزوں کا خالق ہے جب خالق ہے تو محتاج کہاں سے ہو گیا لہٰذا اس کتاب میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح علمی خیانت کی گئی ہے علمی چوریا کی گئی ہے اور بچوں میں اس کتاب کو رکھا گیا ہے درستگاؤں کے اندر اس کتاب کو رکھا گیا ہے بس یہی دیکھتے ہیں کہ چند حدیثیں لکھی ہوئی ہیں چند باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن پورا غور نہیں کرتے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ گمراہ ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ بندے کے سینگ نکل آئیں گے گمراہ ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ بندہ ایک بھی بات کا انکار کرے جو ضرور جاتا ہے اہل سنت سے ہو کافر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کے سینگ نکل آئیں گے اور اس کی شکل بگڑ جائے گی نہیں بلکہ کافر ہوتا ہے بندہ کسی بھی کفر کرنے سے کسی بھی طرح کے کفر عقیدہ رکھنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر آپ کا بچہ اس سے کوئی حدیث یاد کر لیتا ہے دعائیں بھی یاد کر لیتا ہے لیکن اس کتاب کی وجہ سے اس کا کوئی عقیدہ بگڑ گیا معاذ اللہ وہ گمراہ ہو گیا تب اس کی حدیثیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے معاذ اللہ اگر کفر میں جا پڑا تب اس کی دعائیں یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے لہٰذا آپ نے بچوں کے عقائد کا تحفظ کیجئے اس کتاب کو پڑھائیے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ تین یاد رکھئے یا آپ کو گوگل سے بھی آپ کو فری آف کسٹ ڈاؤنلوڈ آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھیں کس انداز کے کتنی محنت کے ساتھ محنت شاکہ کے ساتھ علمائی کرام کی ٹیم نے علمائی کرام کی جماعت نے اس کو پبلش کیا ہے پھر علمائی کرام اور مفتیانے کرام سے چک کروا کر اتنی احتمام کے ساتھ اتنی محنتوں کے ساتھ اس کتاب کو عوام میں رکھا گیا ہے تاکہ بچے صحیح اسلامی معلومات حاصل کر سکیں بجائے یہی کتاب کی جس کو نجانے کس انپڑ شخص نے لکھا ہے اس بندے نے لکھا ہے جسے لکھنا پڑنا بھی نہیں آتا تھا اور اس نے دینی کتاب لکھ دی ہے معاذ اللہ رب العالمین شاید آپ کو برا لگتا ہوگا کہ میں اس کتاب کی مصنف کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے لکھنا پڑنا نہیں آتا اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو آپ کو یہ برا کیوں نہیں لگتا کہ اس کتاب کی مصنف نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاذ اللہ لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا غور کیجئے اپنے ایمان سے پوچھے کیا یہ باتیں درست ہیں یا غلط ہیں اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی اس کتاب کے بارے میں علمی اور تحقیقی جواب علمی اور تحقیقی ویڈیو آگے میرے آنی والی ہے جس پر میں تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں علمی گفتگو کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ اس کتاب سے دور رہیں اور یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھا کر ان کی عقائد بچائیں ان کی اعمال بچائیں انہیں بہترین تربیہ دینے میں کامیاب ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ